کانا حنیفا مسلما ابراہیم نہ تو یہودی تے نہ تو عیسائی تے اسلاح یا ابراہیم تو پکے مسلمان تے وما کانا من المشرکی ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَوْا هِمَا لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ وَحَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوهُ او لوگو کان کھول کر کے سن لو ابراہیم کے ساتھ اگر سب سے گہرا تعلق کسی کا ہے تو ابراہیم کے راستے پر چلنے والوں کا ہے ابراہیم کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو اس نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ابراہیم کے ساتھ سب سے خاص تعلق اگر کسی کا ہے تو ایمان والوں کا ہے توہید والوں کا ہے قَدْ قَانَتْ لَكُمْ مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَوْا هِمَا اے ایمان والوں تمہارے لئے نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی اِذْ قَالُونِ قَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاؤُنِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ جب ابراہیم نے اعلان کر دیا اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں تمہارے معبودوں سے بری ہیں قَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَعْدَا وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَنْ حَتَّى تُرْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک تمہیں ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤگے ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھیں الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدلہ اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا خادیلہ وَأَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَقُوا اللَّهَ حَقَّتُ مَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَدْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٌ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُودِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ دِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِقًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِعَنْ عُمِهِ جِتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيلٍ محترم حاضرینِ جمعہ ظلہجہ کا مہینہ انشاءاللہ آج چاند کے نظر آنے کے بعد شروع ہو جائے گا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بڑا اہم مہینہ ہے اسی مہینے کی دستاری کو ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید العزہ مناتے ہیں اس مہینے کے شروعات کے دست دن بڑی فضیلت والے دن ہیں سعی بخاری کے اندر روایت موجود عدرت عبدالعب نے ابباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامِ الْأَفْضَلَ مِنْ هَذِلْ لَيَّامِ کسی اور دن میں نیکی کرنا اتنا فضیلت والا کام نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں صحابہ نے کہا کہ ولل جہاد اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد جہاد بھی نہیں ہے اِلَّا رَجْلٌ يُخَاطُرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَئِ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور واپس لوٹا تو اس کی لاش آئی ہے کچھ لے کے نہیں لوٹا ہے مال بھی اللہ کی راہ میں قرمان جان بھی اللہ کی راہ میں قربان تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جو انسان ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے ورنہ ان دس دنوں کے عمل کی فضیلت باقی دنوں کے کسی اور عمل کے برابر باقی دنوں کا کوئی اور عمل ان دس دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں دوسروں سے شکوا نہیں ہے ہم اور آپ جو الحمدللہ قرآن و حدیث کے علم بردار اور قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کر دیں ہمارا اپنا حال کیا ہے ان دس دنوں میں ہماری کیا حالت ہے علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ سال میں رمضان کی آخری دس راتیں زیادہ افضل ہیں یا ذلحجہ کہ یہ دس دن افضل ہیں تو علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہا کہ راتیں تو رمضان کے آخری عشر کی افضل ہیں مگر دن یہ دس دن زیادہ افضل ہیں وہ راتیں زیادہ افضل ہیں یہ دن زیادہ افضل ہیں اور یہ کیوں افضل ہیں یہ دس دن سال کے سب سے افضل دن کیوں ہیں اس کا جواب حاضر میں حضر رحمت اللہ علیہ نے سعی بخاری کی شرعہ پتلباری میں دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ دس دن ہیں جس میں امہات عباداتی کٹھا ہو جاتی ہیں ٹاپ کی عبادتیں جو اور کسی دن میں ایک اٹھا نہیں ہے بھئی رمضان ہے آپ روزہ رکھتے ہیں تراویہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں قربانی تو نہیں کر سکتے آپ رمضان میں حج تو نہیں کر سکتے آپ یہ دس دن وہ ہیں اس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے دنیا کے کروڑوں مسلمان نفلی روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے عرفہ کا روزہ تو تقریباً سب رکھتے ہیں ان دس دنوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے قرآن پڑھائی جا رہا ہے اللہ کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے پھر قربانی ہو رہی ہے انہی دس دنوں میں حج ہو رہا ہے انہی دس دنوں میں تو امہاتِ عبادت اسلام کی ٹاپ عبادتیں ان دس دنوں میں کرتا ہے اور اسی دس دن میں ایک دن ہے نو زنہجہ کا دن جس کو ہمارفہ کا دن کہتا ہے اسی دن اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی وہ آیت ناظر ہوئی جس میں اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تو میرے بھائیوں ان دس دنوں کی قدر کرو میرے بھائیوں حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ ان دس دنوں میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بازاروں میں نکل کر کے اللہ کی تقبیر کے کلمات بلند آواز پڑھ خواتین پست آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں صرف نماز کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے اینی ٹائم 24 آورز جب موقع ملے زبان کو اللہ کی تسبیح سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی تقبیر سے تر رکھیں میں یہ جانتا ہوں گرمی کا موسم ہے سخت گرمی ہے ان دس دنوں میں روزہ رکھنا بڑا مشکل مگر رمضان ہوندہ تو آپ روزہ رکھتے کی نہ رکھتے کوشش کریں کہ ایک تاریخ سے لے کر کے نو تاریخ تک ہو سکے ممکن ہون تو روزہ رکھیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ بڑی گرمی ہے گرمی کا روزہ بڑا مشکل ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم تھا معاذ ابن جبل کا آخری ٹائم تھا موت کہ چند منٹ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی دنیا میں اس لیے رہنا پسند نہیں کیا کہ میں بہت سارے باغات بنا لوں بہت ساری مہرے بنا لوں اے اللہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں لِزَمْءِ الْحَوَاجِ گرمیوں کی دوپہر میں پیاسے رہنے کی جو لذت ہے روزہ رکھنے کی جو لذت ہے اے اللہ اس لذت کے لئے جینا چاہتا ہوں وَمُقَابَدَتِ اللَّيْلِ اور اے اللہ راتوں میں تیری بارگاہ میں تحجد اور قیام اللیل کی لذت پانے کے لئے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور تیسری چیز جب علم بڑھ رہا ہو تیرے نبی کا علم بڑھ رہا ہو اور علماء کا درس چل دہا ہو وہاں علم حاصل کرنے کے لئے اگر دھکے کھانے پڑے اس کے لئے میں جینا چاہتا ہوں تو گرمی سے نہ گھبرا ہے میرے بھائیوں کوشش کریں اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے آپ کا اشتامینہ اجازت دیتا ہے ایک تاریخ سیلنے کے نو تاریخ تک ضرور روزہ رکھیں نفلی روزہ یاد رکھیں کہ یہ نو دن کا روزہ رمضان کو چھوڑ دیجئے تو باقی کسی اور دن کے روزے باقی کوئی اور دن کا روزہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ نو دن ہی جگہ روزہ تو ضرور رکھیں اس عشرے کی اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق اتاقاتے ہیں میرے بھائیوں جمعہ کا خطبہ ہے مختصر تبقت ہے آج کے اس خطبے جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے کیا سبق دیتی ہے کچھ موٹے موٹے سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں میں وہ مختصر طور پر آج بیان کر کے بعد ختم کروں گا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا سبق ہے ابراہیم توحید کی علامت ابراہیم کا نام جب زہن میں آتا ہے تو توحید زہن میں آتا ہے ابراہیم سے جڑا ہر عمل توحید کی یاد دیناتا ہے مجھے آپ انسان حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے وہاں بھی قدم قدم پر توحید ہے تلبیہ کے کلمات میں کیا ہے لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریک لکا لبیت توحید ہے تواف کر رہا ہے انسان اللہ کی بسم اللہ اللہ حُبار حجر ایسوت کے پاس پہنچا بسم اللہ اللہ حُبار کہہ کے شروع کر رہا ہے قرمانی کر رہا ہے اللہ کا نام لے کے زباہ کر رہا ہے تو ابراہیم توحید کی علامت اور ابراہیم کی توحید کیسی ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین بالکل ساپ اور سفری کوئی ملاوٹ نہیں ہے ابراہیم کی توحید میں ابراہیم کی توحید ون سائیڈڈ ہے کبھی آپ غور کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی قرآن میں آیا ہے اکثر جگہ ان کے نام کے ساتھ ایک لب دلتا ہے حنیفہ حنیف یہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی اردو قرآن کا اردو ترانسلیشن اردو ترجمہ آپ اٹھائیں گے تو حنیف کا ترجمہ آپ ملے گا یکسو 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 مطلب ون سائیڈڈ ابراہیم ون سائیڈڈ تھے ان کی توحید ایسی نہیں تھی کہ مشکلات آئی پریشانی آئی تو بہک گئے بھٹک گئے ابراہیم کی جان پر بنائی تبی توحید پر قائم رہے ابراہیم کے باپ نے گھر سے نکالا تبی توحید پر قائم رہے ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑا تبی توحید پر قائم رہے ابراہیم کا دودھ پیتا بچہ اللہ نے کہا چھوڑ کے چلے آؤ تبی توحید پر قائم رہے اور اسی لئے جب مکہ کے کافروں نے اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنا اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ابراہیم سے مکہ کے کافروں نے کہا سب ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں یہودیوں نے کہا ہم تو بنی اسرائیل ہے ابراہیم کی اولاد ہیں عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا مَا کَانَ اِبْرَاہِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصُرَانِيًّا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِيمًا ابراہیم نہ تو یہودی تے نہ تو عیسائی تے اصلاح یہ ابراہیم تو پکے مسلمان تھے وَمَا كَانَ مِلَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِ اِبْرَاہِمَ وَلَّذِينَ تَبَعُوهُ وَحَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُونَ اوہ لوگو کان کھول کر سن لو ابراہیم کے ساتھ اگر سب سے گہرا تعلق کسی کا ہے تو ابراہیم کے راستے پر چلنے والوں کا ہے ابراہیم کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ابراہیم کے ساتھ سب سے خاص تعلق اگر کسی کا ہے تو ایمان والوں کا ہے توہید والوں کا ہے ابراہیم میں اس توہید ابراہیم کا مطلب ابراہیم کا نام آتا ہے تو توہید زہر میں آتا ہے اور اسی لئے قرآن کے 28 میں پارے میں سورہ ممتہنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب کے لئے آئیڈیل کرا دیں قد کانت لکم مصوت حسنت بی ابراہیم والذین ما ایمان والوں تمہارے لئے نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ اِذْ قَالُونِ قَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جب ابراہیم نے اعلان کر دیا اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں تمہارے معبودوں سے بری ہیں اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک تمہیں ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤگے ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھیں تو موحید وہ ہوتا ہے جس کے رشتے ہے جس کے ناتے جس کی محبت جس کی دوستی توحید کی بنیاد ابراہیم نے یہ سبق ہمیں اور آپ کو ابراہیم نے ایک سبق اور دیا زندگی میں جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے قربانی دینی پڑتی آپ کو جنت چاہیے آپ کو اللہ کی رضا چاہیے آپ کو اللہ کی محبت چاہیے اور آپ دونتے ہیں صاحب ایسے ہی مل جائے گی نہیں نہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی جنت چاہیے تو قربانی تو دینی پڑی گی جان کی ضرورت پڑے تو جان قربان کر دے انسان مال کی ضرورت پڑے مال قربان کر دے خواہشات کو قربان کر دے اپنے نفسانی خواہشات کو قربانی کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی اور ابراہیم قربانی کا دوسرا نام ہے یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کا امتحان لیا ابراہیم اللہ کے ہر امتحان میں کھرے اترے ہر پریچہ میں ہر اقزام میں وہ کھرے اترے ہر اقزام کو ٹاپ کیا ہوں اللہ کے ہر امتحان کو انہوں نے پاس باپ نے گھر سے نکالا توحید کے بنیاد پر نکل گیا قوم کے لوگوں نے زندہ ہاتھ میں ڈالنے کی کوشش کی ماتے پر شکن نہ آئی حسبی اللہ و نیمل وکیل کہہ کے آدمی پون پڑھیں متتوں کی دعاوں کے بات بیٹا پیدا ہوا اللہ نے حکم دیا جاؤں بیوی بچے کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آؤ ابراہیم کے ماتے پر کوئی بل نہ آئے اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ایک محابرہ ہے ایک قائدہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیشے کسی عورت کہا دے اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری انسانی برادری میں اتنا پاپولر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مستثنہ کر دیں آپ کا ایکسپشن کر دیں آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اتنا پاپولر انسان کوئی نہیں گزرا دنیا کی ٹھوٹ کا ڈابادی ہے مسلمان یا مودی عیسائی سب محبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنا پاپولر انسان دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوئی تو ابراہیم کو یہ مقام کیوں ملا ان کی بیوی حاجرہ کا بیس میں بہت بڑا رول ہے جب حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جانے لگے صحیح بخاری کی الفاظ ہیں اممہ حاجرہ نے ایک سوال پوچھا دور دور تک نہ انسان ہے نہ آبادی ہے نہ پانی ہے نہ آناش کا دانہ ہے اور ابراہیم چھوڑ کے اکیلے جا رہے تو اممہ حاجرہ نے ایک سوال پوچھا تھا اے میرے سر تاج کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو اممہ حاجرہ نے خودید پوچھا کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کیا یہ اللہ کا فرمانے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے میری ماں اور بہنوں لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے عورت بڑی ایموشنل ہوتی ہے میں کہتا ہوں کوئی ایمان والی بن کے تو دکھائے کوئی توہید والی بن کے تو دکھائے کوئی استقامت والی بن کے تو دکھائے حاجرہ بھی تو ایک عورت تھی اللہ حوال پر سینے میں کیسا دل تھا کیسا ایمان تھا کیسے استقامت تھی کہ جب یہ پتا لگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بڑے بنان سے جواب دیتی ہیں اِذَنْ لَا يُزَيُّونَ اللَّهُ عَبَدَا اے میرے سرطاج آپ چھوڑ کے چلے جائیں اللہ ہمیں برباد نہیں کرے اور چشم فلک میں وہ منظر بھی دیکھا تھا ابراہیم چلے گئے اور خجوریں ختم اور پانی ختم اور معصوم لگتے جگر کو پیاس سے بلگتا دیکھ کر امہ حاجرہ نے صفا اور مروا کے درمیان چکر لگائے کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ اور جب سفا سے پہاڑی سے جب زمین پہ اُدری ہیں تو جلدی جلدی قدم بڑھا کے آگے بڑھی ہیں اللہ اکبر اللہ اپنی اس بندی کے اس عمل کو یادگار بنا دیتا ہے اور آج دنیا بر کے لاکھوں کرونوں مسلمان جب حج اور عمرہ کرتے ہیں ان کا حج ادھورہ ہے ان کا عمرہ ادھورہ ہے جب تک اللہ کی بندی کے اس عمل کو وہ زندہ نہیں کرتے اور جب تک صفا اور مروا کے درمیان صحیح نہیں کرتے اللہ نے قیامت تک اپنی اس بندی کی عمل کو زندہ و جعبیت کر دیا یہ توحیب کی برکت ہے یہ اللہ کے دین کے لئے قرمانی کی برکت ہے کہ آج حاجرہ کا یہ عمل صفا اور مروا کے درمیان قائم اور زندہ ہے تو ابراہیم قرمانیوں کا دوسرا نا اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی قرمانی تب ہوئی جب اللہ کی طرف سے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے لفت جگر اپنی پہلوٹی کی اولاد اپنی پہلی اولاد اپنے بڑھاپے کے سہارے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیا قرآن کریم کے تئیس میں پارے میں اللہ نے نقشہ کی جائے فرمایا جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دورنے کے قابل ہو گیا جب بیٹا اپنے باپ کا سہارہ بننے کے قابل ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں ابراہیل نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا فرما نے ساب ساب بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے اب بیٹا سمجھ دار ہو چکا ہے بیٹا بصیرت والا ہو چکا ہے بیٹا اچھی طریقے سے جانتا ہے میرا باپ پیغمبر ہے پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے پیغمبر کو خواب میں جو نکھائے جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہا تو بتا تیری کیا رائی اب بیٹا تو اسماعیل تھا اور یہ بھی نوٹ کر لو اس بیٹے کو باپ کا پیار بہت کم ملا ہے یہ بیٹا ماں کی آگوش میں پلا ہے اسماعیل نے اسماعیل کی ماں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے اور باپ کا کردار بھی ادا کیا ہے اور میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ باپ کی کمی ماں پوری کر سکتی ہے ماں کی کمی باپ نہیں پورا کر سکتی ہے اکثر دنیا میں دیکھا گیا کہ جب ضرورت پڑھی تو ایک عورت اپنے بچوں کو ماں بن کے بھی پالتی ہے اور باپ بن کے سہارا بھی بیٹی ہے مگر اتنی اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ ماں کے مرنے کے بعد باپ اکیل اپنے بچوں کو پال اور گوشلے اس کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے یہ ماں کا کردار ہوتا ہے ماں ضرورت پڑھنے پر باپ بھی بن سکتی ہے اسماعیل کی ماں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا تھا اور باپ کا کردار بھی ادا کیا تھا مکہ میں اکیلی رہ کے اسماعیل کو پالا تھا اور دنیا کا دستور ہے جو بچے بغیر باپ کے پلتے ہیں وہ بگڑ جایا کرتے ہیں جن بچوں کو باپ کی تربیت نہیں ملتی وہ بچے اکثر بگڑ جایا کرتے ہیں مگر یہ حاجرہ کا بیٹا ہے یہ ابراہیم کا بیٹا ہے یہ اسماعیل ہے جواب دیتا ہے قرآن کے پنوں پیاد جی وہ جواب لکھا ہوا ہے ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے تو میں پورا کرنے کے لئے تیار ابا جان آپ کو جو حکم ملائے آپ کر ڈالیے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل ہوا آدابِ فرض یہ کوئی کسی مدرسے کا سیلے بس نہیں تھا کسی اسکول کی تعلیم اور کسی مدرسے اور مکتب کی تعلیم نہیں تھی یہ حاجرہ کے دودھ کی اور حاجرہ کے گوت کی برکت تھی یہ حاجرہ کے تربیت کی برکت تھی کہ اسماعیل یہ جواب دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِیرِ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے چھک جاتے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹاتا ہے وَنَا عَدَيْنَا هُوَنِيَا اِبْرَحِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانہ مقصود نہیں تھا تیرے بیٹے کی جان لینا ہمارا مقصد نہیں تھا تُو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اِنَّا حَذَلَهُ الْبَلَعُ الْمُبِينِ اے ابراہیم یہ بہت بڑا انتحان تھا انتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا انتحان تھا سوچو میرے بھائیو آج کسی انسان کا جوان بیٹا مر جائے نیچورل موت مر جائے کسی بیماری میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کا جنازہ دنیا کے سب سے وزنی جنازوں میں سے ہوتا ہے کسی باپ کو اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے دنیا میں اس سے بھاری کوئی جنازہ اس سے کوئی مشکل جنازہ نہیں ہوتا یعنی باپ کی زندگی میں بیٹا چلا جائے تو باپ کے لئے اس سے بڑا دل کوئی نہیں ہوتا اور یہاں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو قتل کر دے بیٹے کو زبا کر دے اور باپ تیار ہو گیا یہ قربانی یہ توحید حلیل نہیں ہو گئے محبت کی انتہائیں محبت ختم ہو جاتی یہی پر اللہ سے اتنی محبت جو ابراہیم نے کی شاید بھی کچھ کر سکتا ہے تو جب آخرت کی کامیابی چاہیے تو قربانی دینی پڑے گی ابراہیم کی زندگی ہمیں کی سبق دی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ توحید والے ہیں آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بتتمیز ہو جائیں ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھنے ہیں آپ بلا کے بتتمیز ہوتے ہیں زبان میں زہر بڑا ہوتا ہے ان کی زبان پر بہت کم اچھی باتیں ملیں گی اور ہم یہ سوچ کے کھوچ ہو جاتے ہیں زبان ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے بڑے توحید والے معاف کرنا میرے بھائیو اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے عقیدہ سب سے مین چیز ہے عقیدہ سب سے اہم چیز ہے مگر صرف عقیدے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام عمل کا بھی نام ہے اسلام اخلاق کا بھی نام ہے اسلام سلوک کا بھی نام ہے جانتے ہو ابراہیم کا عقیدہ تو ہم سب جانتے ہیں ابراہیم کا اخلاق کیسا تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے فرسک نہیں ہے وقت نہیں ہے موقع ملے تو سولاوہ پارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں باپ کو دعوت ابباجان ابباجان کہہ کے دعوت دیتے ہیں بڑے پیار سے بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں اور باپ کیا جواب دیتا ہے قَالَا رَادِمُنْ أَنْتَ عَنْ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ کہا عبراہیم تو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے لار جننہ کا عبراہیم تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا بیٹا نرمی سے بات کر رہا ہے بیٹا ابباجان ابباجان کہہ کے بات کر رہا ہے بیٹا محبت سے بات کر رہا ہے اور باپ اتنے سخت انداز میں بات کر رہا ہے جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے دنیا کا کوئی عام بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کی یہ باتیں سن کے شاید اپنا آپاں کھو دیتا اس کی برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی مگر یہ عبراہیم تھا عبراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حلیم بنایا تھا حلیم حلیم مقلب جن کے اندر تحمل پیشنس بہت زیادہ تھا برداشت کا مادہ بہت زیادہ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے گھروں کے خاندانوں کے جھگڑوں اور اتلافات کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے باپ کی کوئی ایک بات لے کر بیٹا اپنے باپ سے زندگی پر بات نہیں کرتا بیٹے کی کوئی ایک بات کو لے کر باپ اپنے بیٹے سے زندگی پر بات نہیں کرتا برسہ پرس اور نسل در نسل ایک بات کو لے کر کہ ہم بیٹے رہتے ہیں اور دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہتے ہیں میرے بھائیوں ابراہیم ہمیں سبق دیتے ہیں اپنے اندر تحمل پیدا کرو برداشت کا مزاج پیدا کرو برداشت کا مادہ پیدا کرو اگر بڑے نے کوئی غلط بات کہ دی تو چھوٹا صبر کر جائے چھوٹے نے کبھی بتمیزی سے بات کر لی ہے بڑا پرداشت کر کے بات کو آگے ختم کر دے اگرور کر دے زندگی کی گاڑی ایسے چلتی ہے میرے بات اور ایک جملہ اور نوٹ کر لیجئے میرا ابراہیم علیہ السلام باپ سے نرمی سے بات کر رہے ہیں اور باپ بتمیزی سے بات کر رہے ہیں سبق یہ بھی ملا کہ گھر صرف چھوٹوں کی بتمیزی سے نہیں بگرتے ہیں گھر کبھی کبھی بڑوں کی زید اور ہٹ درمی سے بھی بگرتے ہیں گھر کے بگرنے میں گھروں کے ٹوٹنے میں پریواروں کے برماد ہونے میں صرف چھوٹوں کی بتمیزیاں اور چھوٹوں کی گستاخیاں ذمہ دار نہیں ہیں گھروں کے بگرنے میں بڑوں کی نا سمجھی اور بڑوں کا بچکانہ پن اور بڑوں کی ہٹ درمی اور بڑوں کی زد اور بڑوں کے غلط فیصلے بھی بہت ذمہ دار ہوتے ہیں یہ جملہ نوٹ کر لیجئے میرا ابراہیم کے باپ نے پڑا غلط رویہ اپنایا بیٹے کو جان سے مرنے کی بات تھے ابراہیم نے کیا جواب دیا ابراہیم کوئی بات نہیں آپ میرے مرنے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی سلامتی کی بات کر سلام علیک اللہ آپ کو سلامت رکھیں ابراہیم میں آپ کے لئے اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں باپ کو چھوڑ کے چلے تو ابراہیم کے اندر تحمل تھا میرے بھائیوں برداشت کا مات جانتے ہو جب فرشتے ابراہیم کے گھر پہنچے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی خوش خبری دینے کے لئے جو اس ہاتھ پیدا ہو گئے سارا کے بدن سے سارا کے پیٹ سے پیدا ہو گئے جب اس کی خوش خبری دینے فرشتے پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں ابراہیم اتنے پکے توحید والے تو ان کو معلوم تک کہ لوت علیہ السلام کی قوم کتنی گندی اور گھناؤنی قوم ہے کتنا گندہ کام کرتی ہے وہ کام جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی کام وہ کام نہیں ہوا مرد کا مرد کے ساتھ سنبل بنانا اور تعلق قائم کرنا اور گندگی کرنا یہ کام لوت علیہ السلام کی قوم کے پہلے کسی نے نہیں کرتا فرشتوں نے کہا ہم آزاد لے کر کے آئے ہیں قرآن کہتا ہے ابراہیم فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ چھوڑ دو بھائی تھوڑی محلت دے دو تھوڑا ٹائم دے دو اس بستی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ ایمان والے لوگ بھی ہیں چھوڑ دو مت عذاب نازل کرو مت برباد کرو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا ہم سے بحث کرنے لگا ابراہیم کے اندر برداشت کا مادہ بہت تھا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بندہ تھا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں گرڑ لانے والا بندہ تھا میرے بھائیوں توحید ہمارے اخلاق کو بھی سوارتی ہے توحید صرف عقیدے کا نام نہیں ہے توحید ہمارے اندر نرمی پیدا کرتی ہے ہمارے اخلاق کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے ہمارے اندر تحمل پیدا کرتی ہے ابراہیم نے ہمیں یہ سبق دیتی جائے اور آخری بات کہنا چاہوں گا میرے بھائی قربانی کا تیوار آ رہا ہے ہم اور آپ قربانی کریں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنا بھی چاہیے مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر نیکی کے عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضرور قربانی آپ کر رہے ہیں کتنا موٹا تازہ جانور آپ لائے یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ کہاں آپ کی قربانی کا وزن آپ کے بکرے کا وزن نہیں تولہ جائے گا اللہ کہاں آپ کی قربانی سے کتنی چربی نکلی یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کہاں آپ کے دل کا جذبہ آپ کا اخلاص دیکھا جائے اللہ کہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے ابراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ کو بنا رہے تھے ان کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ ایک مستری کی طرح ایک لیبر کی طرح کام کر رہا تھا باپ اور بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے ہمارے ہاں مسجد میں کام ہوتا ہے ہم ساتھ چندہ دے کر سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر رہے تھا ہم سے ہر جمعہ کو مسجد کے ذمہ دار ہیں مولی صاحب پھر آپ اپیل کر دیجئے بڑا کم چندہ آ رہا ہے بھئی آپ کو نہیں سمجھ نہیں آتا کہ مسجد کے خرچے ہیں مسجد کی ذمہ داری ہیں آپ اپنے گھر کے تعلق سے بڑے ہوشیار بڑے الیٹ بڑے چاکو چوبن رہتے ہیں اللہ کا گھر ہے میرے بھائی اس گھر میں اگر پانچ ٹائن کی نماز پڑھتے ہیں اس گھر پہ ہونے والے خرچے اور اس گھر میں ہونے والا منٹیننس آپ کا اپنا خرچ ہے آپ کا اپنا منٹیننس ہے اس کو اللہ کا گھر نہ سمجھ کر کے آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس میں رول ادا کیجئے کوئی مسجد میں جھارو دیتا ہے وہ یہ نہ سوچے دنیا یہ نہ سوچے وہ بڑا خراب کام ہے بڑا چھوٹا کام ہے اللہ کی قسم اللہ بڑے خشنصیبوں سے یہ کام لیتا ہے کہ انہیں اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو کوشش کرو کہ آپ نے چندہ دے دیا آپ نے پیسہ دے دیا کوشش کرو کہ ایک آگ اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر میں بدستے خود اس میں حصہ لے دوں اس میں ضرورت پڑے موقع پڑے مستری بن جاؤ لیبر بن جاؤ مزدور بن جاؤ کل قیامت کے دن کہہ سکتو اللہ میں تیرے گھر کا مستری بناتا تیرے گھر کی تعمیر کے ٹائم میرا بھی پسینہ میرے پسینے کی چند گودھیں اس میں شامل ہوں ابراہیم خانے کعبہ بنا رہے بیٹا اپنے باپ کا ساتھ